ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں جو پہاڑیوں اور سرگوشیوں کے جنگلوں کے درمیان بسی ہوئی تھی وہاں للی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی للی کو ڈرائنگ اور ڈوڈل کرنا پسند تھا لیکن وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ اس کی ڈرائنگ میں جادو کے اس اضافی لمس کی کمی ہے ایک دھوپ والی صبح اپنی دادی کے ایٹاری کی تلاش کے دوران للی نے ایک پرانی خ خاک آلود پنسل سے ٹھوکر کھائی یہ پہلی نظر میں عام لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا اسے ایک عجیب سی جھنجلاہٹ کا احساس ہوا وہ بہت کم جانتی تھی یہ کوئی عام پنسل نہیں تھی پرجوش ہو کر للی نیچے اپنے کمرے میں پہنچی اور خاکے بنانے لگی اس کی حیرت میں پنسل کے ہر جھٹکے کے ساتھ اس کی ڈرائنگ میں جان آ گئی درخت ہوا کے جھونکے میں جھوم رہے تھے جانور گھاس کے میدانوں میں رقص کر رہے تھے اور آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے للی کی غیر معمولی پنسل کا لفظ تیزی سے پورے شہر میں پھیل گیا اور جلد ہی چاروں طرف سے بچے جادوی ڈرائنگ دیکھنے آئے وہ رنگین مناظر کے درمیان ہستے اور کھیلتے رہے اور للی کا دل ان کی خوشی کو دیکھ کر خوشی سے پھول گیا لیکن ایک دن ایک شرارتی کوا جھپٹ پڑا اور للی کے ہاتھ سے پنسل چھین لی ایک کیکل کے ساتھ کوا جنگل کی طرف اڑ گیا جس سے للی بے بس اور پریشان تھی اپنی قیمتی پنسل کو بازیافت کرنے کے لیے پرازم للی نے جادوی جنگل کے دل میں سفر شروع کیا راستے میں اس نے بات کرنے والے جانوروں دوستانہ پریوں اور مددگار روحوں کا سامنا کیا ہر ایک ہر ایک رہنمائی اور مدد فراہم کرتا ہے آزمائشوں اور چیلنجوں کے ایک سلسلے کے بعد للی آخرکار ایک بڑے درخت کے اوپر کوئے کے گھونسلے تک پہنچ گئی اپنے دل میں بہادری کے ساتھ اس نے کوئے کا سامنا کیا اور اپنی پنسل واپس کرنے کی التجا کی للی کے خلوص اور حوصلے سے متاثر ہو کر کوانرمی اختیار کر گیا اور پنسل واپس کر دی جیسے ہی للی نے اسے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے اپنی رگوں میں طاقت اور اعتماد کی لہر کو محسوس کیا جیت کر گھر لوٹتے ہوئے للی نے اپنی جادوی پنسل کو خوشی اور حیرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنے کا عہد کیا جہاں وہ جائے گی اور اس دن کے بعد سے اس کی ڈرائنگ صرف کاغذ پر تصویریں نہیں تھی وہ جادو اور امکان کی دنیا کی کھڑکی تھی اور اس طرح ہاتھ میں اپنی بھروسے مند پنسل کے ساتھ للی نے جادو اور مہم جوئی کی کہانیوں کو سب کے لیے لطف اندوز کرنے کے لیے بننا جاری رکھا ہمیشہ کے لیے اس غیر معمولی تحفے کے لیے شکر گزار جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا موسیقی